کوئر پلیر بابر شاہداب شاہین اگنسٹ ایچ ایچ ادھر اوور کیپٹنسی بیٹل ویل نارٹ اونلی ڈسچرائی آگر ریٹا ڈگ آؤٹ انوائرمینٹ بطکل آگر ریٹا وائٹ باہو سٹوری بلد اندر بابر آب پلیز لرن فرمہ بورو ہسٹری ایس آو آب پاک کرکٹ آہ آب واس ڈسچرائی آئین ڈا نائنٹیز آہ یہ رمیز راجہ صاحب کر رہے ہیں اب آپ اپنا سوال کر لیں جی میں اسی کے بیان اسی کے کانٹیکس میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے بیان اور دوسرا کیونکہ آپ نے از ایک کوچ بھی ماشاءاللہ سے کام کیا ہویا چیف سیلیکٹر بھی سو آپ نے جیسے کہ مجھے پتا چلا تھا یہ علی سلمان بھائی نے بھی بتایا تھا کہ آپ کو جو عمران خان ہے انہوں نے کہا بھی تھا کہ جب ہم آئیں گے تو آپ کو کوچ بنائیں گے تو یہ رمیز راجہ کا سر پرائیس پر کیسے آ گیا چیئرمن بنائیں گے چیئرمن بنائیں گے دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ایک تو میں کہہ دوں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ایسے سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے آپ اور کنفیوزن کریٹ کرتے ہیں میں نے جیسے کہا مجھے شاہین میں کپتان کی جھلک نظر آئی میں نے کہہ دیا بھئی اس میں ہے جرمز ہیں یہ بن سکتا ہے اماد وسیم کو جیسے میں بڑا ہائیلی ریٹ کرتا ہوں بہت اس کو اندر بھار آپ پلیئر کو کر رہے ہیں آپ اور دوسری بات یہ کیپٹنسی کا ایشیو ہے کرکٹ بورڈ کو یہاں پہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ mind your own affairs don't try and confuse the boys کہ وہ جی کب نہیں بھی ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا تو ان کے لڑکوں میں دماغ میں یہ این آ رہا شروع ہو گیا ہوگا کہ میں بنوں کپتان وہ بنے کپتان بننا کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے اگر آپ کپتان بن کے میچز نہیں جیتے یا کچھ نہیں کرتے اور یہ کام کرکٹ بورڈ کا ہے جس کا جو کام ہے آپ اس پر چھوڑ دیں ہر لڑکا اپنی وہ کوئش کرے جو بھی بنائے گا سوچ سمجھ کے صحیح بنائے گا ایسے بیانات نہیں دینا چاہیے اور خاص طور پر ہم ایکس کرکٹرز کو because you create confusion نہیں بھی confusion ہے تو آپ create کر رہے ہیں اسے this shouldn't be like this